پی آئیے کی کہانی پاکستان انٹرناشنل ائر ویس 1905 میں قائم ہوئی پی آئیے کا ہیڈ آفیس پہلے میننیجنگ ڈائریکٹر جناب زفر الحسن نے کراچی ائرپورٹ میں قائم کیا جو اب بھی اسی جگہ پر ہے پی آئیے نے گیارہ ڈگرس ڈی سی تھری اور دو کانویس سی وی ٹو فورٹی کے ساتھ ساتھ تین لاکھ ہیڈ سپر کانسٹلیشن تیاروں سے آغاز کیا جو بینل اقوامی پروازوں کے لئے استعمال ہوتے تھے پہلی بینل اقوامی پرواز یکم فروری 1955 کو کراچی سے لندن براستہ کائرو روانہ ہوئی جیسے جیسے فضائی صفح کی طلب بڑھی پی آئیے نے اپنے فضائی بیڑے میں اضافہ کرتے ہوئے وکرس ویس کاؤنٹ 815 اور پوکر F27 فرینشپ کو شامل کیا تاکہ وہ ملک کے زیادہ سے زیادہ علاقوں کے لئے سفری سہولیات مہیا کر سکیں اگرچہ پی آئیے ایک نئی ائرلائن تھی تاہم حصے ہوابازی کی سنت کے کئی شعبوں میں اول آنے کا احزاز حاصل گوا پی آئیے ایشیا ائرلائنوں میں پہلی ائرلائن تھی جس نے سن 1960 میں جیٹ ہوای جہاز کو استعمال کیا یہ جیٹ ہوای جہاز پین امریکن ایوے سے پٹے پر لیا گیا پاکستان میں نصب ہونے والا پہلا کمپیوٹر آئی بی ایم 1401 تھا جو پی آئیے کے استعمال کیلئے تھا فضائی سفر کے دوران فلم دکھانے والی یہ دنیا کی پہلی ائرلائن تھی پی آئیے ناصر سفر کے لئے اہم تھی بلکہ پاکستان کی ہندوستان کے ساتھ ہونے والی جنگوں کے دوران بھی اس نے اہم کردار ادا کیا پی آئیے کے جہاز پاکستان کے دونوں بازووں کے درمیان فوجیوں کی نکل و حمل کے ساتھ ساتھ اسلحہ اور ساز و سمانگی ترسیل کے لئے بھی استعمال ہوتے تھے جب مشرقی پاکستان نے آزادی کا اعلان کیا اور بنگلہ دیش بن گیا تو پی آئیے کو دونوں بازووں کے درمیان سفر ختم ہونے سے زبردست مالی نقصان ہوا الامارات ائرلائن کی تشکیل میں بھی پی آئیے نے اہم کردار ادا کیا پی آئیے کے جہاز اور آفائلٹوں کو مختلف ممالک مثلاً سعودی عرب کے لئے چارٹر پر واضح اڑانے کیلئے بھی جا گیا پی آئیے کا فضائی بیڑا بھی پھیل چکا ہے اور اس میں اب بوئنگ سیون سیون ائر باس ای تری ون زیرو بوئنگ سیون فور سیون بوئنگ سیون سیون اور ای ٹی آر فور ٹو شامل ہیں فضائی صفحہ کی سہولت پہنچانے کے ساتھ ساتھ پی آئیے نے پاکستان کی ترقی میں کھیلوں کے پروگراموں کے ذریعے بھی اپنا کردار ادا کیا جس نے کرکٹ ہاکی سکواش ٹینس اور فوٹبال کے کھلاریوں کی حوصلہ افضائی کی آج پی آئیے نے اپنا جال بڑھا کر پاکستان کی کئی شہروں کو اس میں شامل کر دیا ہے مثلاً گلگت، چترال، سکردو، اسلام آباد، پشاور، سیالکوٹ، ڈیرہ اسماعیل خان، لاہور، فیصل آباد، ملتان، کوئٹا، ڈیرہ غازی خان، دلبدین، باولپور، پنجگور، رحیم یار خان، تربت، گوادر، سکر، نوابشا، منجدارو، حیدرباد، کراچی پی آئیے نے اپنے بین لقوامی جال کو بھی وسیع کر دیا ہے اور درج زیل شہروں کے لیے پروازے دستیاب ہیں نیو یورک، لندن، جدہ، مسکت، دوبائی، دھاکا، بینکک، ٹوکیو